اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیسن ہے ٹینسز آج ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں ٹینسز ٹینسز میں ہم لوگ آپ سب کو پتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم تین زمانوں میں رہ کر بات کرتے ہیں پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر پریزنٹ میں بات کرتے ہیں پاسٹ میں ہی ہے فیوچر میں تو آج جو ہم اس کٹیگری کا فرس سینٹنس کرنے جارہے ہیں پریزنٹ اینڈیفنیٹ پاسٹ اینڈیفنیٹ فیوچر میں مزید ہم کٹیگریز کریں گے تو چار چار کٹیگریز آتی ہیں آج ہم لوگ فرس کٹیگری کو کریں گے پریزنٹ اینڈیفنیٹ کو تو پریزنٹ اینڈیفنیٹ ٹینس ہے کیا اردو میں ہم اس کو فیل حال مطلق کہتے ہیں اور اگر اس کی پہچان کی بات کیجے تو ہر سباز زدیام ایک ہی بات ہے کہ تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں وغیرہ جہاں آجائے وہاں اس سے مراد پریزنٹ اینڈیفنیٹ ٹینس ہوتا ہے لیکن تا ہے تی ہے تے ہیں تو اور بھی بہت جگہوں پہ ہوتا ہے تو اگر ہم اس کی کونٹیٹیف میننگ میں اس کو سمجھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا چھوٹا سا فکرہ جس میں ہم لوگ بات پریزنٹ پہ کر رہے ہیں کوئی یوزیل روٹین کی بارے بات کر رہے ہیں یعنی وہ روزانہ ورزش کرتا ہے یعنی وہ پریزنٹ ایک تو حال میں ہے اور دوسرا اس کا مطلب ایک طرح سے اس کی ایک ایک ایکٹیوٹی ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ فریزنٹ اینڈیفنیٹ ٹینس ہے اس کا فورمولا جو ہوگا وہ سبجیکٹ ور بڑو اوبجیکٹ ہے لیکن ورپ کے ساتھ یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایڈیشن کریں گے ایسی آئی ایس کا یہ بریکٹ میں ورپ کے ساتھ ایسی آئی ایس اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ ورپ کے ساتھ ایسی آئی ایس ہر جگہ پر نہیں آئے گا اس کو ہم عام لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جب ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ناؤن ہو پڑھو ناؤن ہو یا کوئی بھی نام ہو اگر وہ سنگلر ہوگا تو اس کے ساتھ ورپ کے ساتھ ایسی آئی ایس لازمی آئے گا اس فکرے میں لیکن اگر ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل ہو جیسے آئی وہے دے یو اور یا کوئی واحد نام یا کوئی جمع نام جمع چیزیں ان کے ساتھ ہم ورپ اکیلا لگائیں گے ایسی آئی ایس کا ایڈیشن نہیں کریں گے جیسے ہم اگزیمپلز ٹیک دے ہیں اگزیمپلز میں یہ ہے کہ ہی ٹیکس ایکسرسائز ٹیلی یہاں پر ہی جو پڑھو ناؤن ہے ہمارا وہ اکیلا ہے سنگلر ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے ٹیک کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا ہے ہیلپ جو ہے شی جو ہے وہ ہمارے پاس اکیلی ہے تو یہاں پہ ہم نے ہیلپ کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا ہے پاکی ایسیمپل آپ دیکھ لیجئے گا جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس ورپ کے ساتھ ہم لوگوں نے ایس لگانا ہے اور کس کے ساتھ ایس لگانا ہے تو دیکھیں ایس ہمیشہ ہم وہاں لگائیں گے جہاں پر ہمارے پاس ایک رینڈوم ورڈ آجائے جیسے ہیلپ ہے ٹیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایسے ورڈز آ رہے ہیں ایسے ورپ جو ہے آ رہے ہیں جن کے انڈ پہ چ جیسے ٹیچ ڈبل ایس ڈبل ایس چ ایس ایچ ایکس اس طرح کے ورڈز آ جاتے ہیں تو اس کے انڈ پہ ہمیشہ ہم اس لگائیں گے اس لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا نیکسٹ ہم لوگ اس کی اگزیمپلز دیکھتے ہیں آپ سب کے سامنے سکرین شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اچھا مسلمان بقائدگی سے نماز ادا کرتا ہے یہاں پہ ایک اچھا مسلمان سنگلر ہے اس کے ساتھ ہم دیکھیں آفر کے ساتھ ہم نے ایس لگا دیا ہے یعنی پہلے سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لگایا اگوڈ مسلنگ وہ آپ کے ساتھ ایس لگایا اس کے بعد ہز پریئر یعنی اوبجیکٹ تھا اور ریگولر نیک ایڈ ورب تھا سیکنڈ لاسٹ دیکھیں سیاست دان لمبی تقریریں کرتے ہیں یہاں پہ سیاست دان زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ ڈنریور کے ساتھ ہم ایس لگا ایس لگا نہیں کریں گے نیکسٹ ہم لوگ نیگٹیپ پہ چلتے ہیں جب ہم لوگ سیمپل سنٹینسز بنائیں گے تو سیمپل سنٹینسز میں ہمارے پاس ورب کے ساتھ ایس لگا آئے گا کہ سیرا پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینسی ایسا ٹینس ہے جس میں ہم لوگ سبجیکٹ ورب کے ساتھ ایسی آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں باقی پوری انگلیش میں کہیں بھی آپ کسی بھی ٹینس میں ورب کے ساتھ کبھی بھی ایسی آئی ایس کا اضافہ نہیں کریں گے اچھا نیگٹیپ کیا ہم بات کر رہے تھے تو نیگٹیپ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم لوگ ڈو یا ڈس کا اضافہ کریں گے ڈو نوٹ یا ڈاز نوٹ پھر ورب لگائیں گے ورب سیمپل ہو گیا فرسٹ فرم ہوگی اور پھر اوبجیکٹ جہاں بے بھی میں وی کا یوز کروں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ورب کی فرسٹ فرم ہے کیونکہ اگر سیکنڈ یا تھرڈ ہوگی تو ہم اس کو منشن لازمی کریں گے تو شی ڈاز نوٹ ہی ڈاز نوٹ یا پھر دے ڈو نوٹ ڈو جو ہے ہمیشہ پلورل کے ساتھ آئے گا اور ڈاز جو ہے ہمیشہ سنگلر کے ساتھ آئے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈو ہمیشہ پلورل کے ساتھ اور جب ڈو سنگلر ہو جاتا ہے ہمارا سبجیکٹ تو ڈو کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں اس کی اگزیمپلز تیکھیں تھرڈ والی اسمہ روز دانس آپ نہیں کرتی ہے اسمہ یہاں پر سنگلر ہے تو یہاں پر اسمہ کے ساتھ ہم لوگ ڈاز نوٹ لگائیں گے نیکس سنٹنس دیکھیں نڑکیاں کتابیں نہیں پڑتی ہیں یہاں پر نڑکیاں زیادہ ہیں تو گرلز کے ساتھ ہم لوگ ڈو نوٹ لگائیں گے کیونکہ ڈاز نوٹ لگایا تو گلت ہو جائے گا نیکس ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹراؤگٹیو یعنی سوالیا فکرے سوالیا فکروں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہی آئے گا کہ سوالیا فکروں میں ہم لوگ ڈو یا ڈاز سبجیکٹ سے پہلے لگائیں گے اور انڈ پر کوسٹن مارک لگائیں گے نیگٹیو میں ہم سیمپل میں ہم لوگ ورب کے ساتھ ایسی آئی ایس جو کہ نیگٹیو میں ایسا نہیں ہوگا اس کی جگہ ڈو یا ڈاز نوٹ آئے گا اور جب ہم انٹراؤگٹیو میں آئیں گے تو ڈو یا ڈاز ہمارا باہر آجائے گا اور سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ ویسے ہی بس انڈ پر کوسٹن مارک لگے گا یہاں آپ ایگزیمپلز دیکھیں لاسٹ پر ایس ایگزیمپل دیکھیں کیا مزدور فیکٹری میں کام نہیں کرتے ہیں یعنی یہاں پر مزدور زیادہ ہے تو ڈو لیبررز ورک انڈا فیکٹری ڈو کے ساتھ فرسٹ فارم تو آنی ہی آنی ہے لیکن لیبررز کے ساتھ ہمیشہ ڈو ہی آئے گا کیونکہ لیبررز زیادہ ہیں اب آپ لوگ سیکنڈ دیکھیں کیا آسیم بڑوں کا عدب کرتا ہے تو یہاں پر آسیم جو ہے وہ ایک اکیلا ہے سنگولر ناؤن ہے تو یہاں پر آسیم سے پہلے ہم لوگ ڈاز لگائیں گے کیونکہ ڈو لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا نیکس دیکھیں ڈبل انٹراؤگریف سنٹینسز کون سے ہوتے ہیں ڈبل انٹراؤگریف سنٹینسز وہ ہوتے ہیں جہاں ہم لوگ ڈبلو ایچ ورڈز یوز کرتے ہیں ڈبلو ایچ ورڈز کی فیملی کونسی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں نیچے میں نے منشن کیا ہے ہاؤ وائے وٹ وین وچ ہوز ہوم یہ سارے جو ہیں وہ ڈبلو ایچ ورڈز ہیں تو جہاں بھی ڈبل انٹراؤگریف آتے ہیں یہاں پر ہم لوگ ڈبلو ایچ ورڈز سب سے پہلے لکھیں گے اس کے بعد ڈو یا ڈاز اس کے بعد سبجیکٹ ورب اور اوبجیکٹ این پہ کوسٹن مارک یعنی اس میں صرف ڈیفرنس ہی آئے گا کہ ڈبلو ایچ ورڈز پہلے آئیں گے باقی سارا انٹراؤگریف ٹینس والا ہی اس سنٹینس والا ہی ہمارا سٹرکچر ہوگا یہاں ایک ریپلز تیکھیں سیاست دان جلسوں میں کیسے لمبی تقریر کرتے ہیں تو اب آپ کو اس ٹینس کی امید ہے کہ بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک فورمولا چینج کرنا ہے باقی سنٹینس ہمارا خود بنتا جائے گا اگر آپ لوگ فورمولا کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لئے یہ ٹینسز کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور انگریز سیکھنا بھی لاسٹ میں میں کچھ ایکسرسائز میں آپ کے سنٹینسز ہیں جس کو آپ حل کریں اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ چیز سمجھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ